دنیا کے ہو کر نہ رہو کام کے وقت میں خیال کام کا رکھو اس کے علاوہ خیال کسی اور کا نہ رکھو بس دست باکار دل ویار ہاتھ کام کرتا رہے دل مولا کو یاد کرتا رہے یہ درس اور یہ سبق کی آج ضروعت ہے دوستو حضرت محبتی صدقن نے جو کتاب المحبت لکھی عمر مبارک سینتیس سال کی تھی اور آج سے ایک سو چھے ورس پہلے وہ کتاب مبارک آپ نے مکمل فرمائی عزیزان محترم آج اس کتاب کی ضروعت ہر ایک کو ہے ہر عام و خاص کو ہے ہر نوجوان اور بزرگ کو ہے ہر خرد و کلان کو ہے ہر بچے اور بچیوں کو ہے خاص طور پر کالیجس میں مرمٹنے والے جو آج اپنی عزت و عصمت کو داغدار کیے ہوئے ہیں ان کو زیادہ ضروعت ہے اس ضروعت کو محسوس کرتے ہوئے بلحسنہ اسلامی کرسپ سنٹر کے زیر احتمام اس کے انگریزی ترجمے کا نظم کیا گیا اور حضرت محبتی صدقن قبلہ رحمت اللہ کی خاص فیض یافتہ مولانا عبدالغفار مدنی رحمہ اللہ جو چالیس بجالیس سال مدینہ منورہ ہی میں رہے رب زلجلال نے کرم کیا وہی ان کی وفاق ہوئی جنت البقی کے ودفین ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صاحب زادے چھوٹے حافظ محمد عبدالرحمن جو کہ انٹر فستیر میں ہے ان کو سعادت بخشی اس عزیز نے اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا اور ہمارے استاذ محترم اللامہ داکٹر حافظ سید شاہ بدیو دین سابری صاحب چیئرمین بوش آب اس پیڑیز صدر شعب عربی عثمانیہ یونیورسٹی نے حرفاً حرفاً اس کو پڑھا اور مناسی مقام پر آپ نے تصحیح فرمائی ان کے مقدمے کے ساتھ وہ کتاب زیورِ طبع سے آراز تا ہو کر منصرِ شہود پر جلبہ بار ہو چکی ہے ابھی اس کی رسمِ جرامل میں لائی جائے گی وہ انگریزی زبان میں ہے اور ہر ایک کی ضرورت ہے ہر ایک کالیج میں وہ پہنچنا چاہیے ہر ایک اسکول میں پہنچنا چاہیے ہر ایک رسٹیٹون میں پہنچنا چاہیے اس لیے کہ دوستو آج ہماری تہذیب تاراج ہو چکی ہے ہمارے گھر برباد ہو چکے ہماری نسلِ غلط راہوں پر جا رہی ہے ہزاروں کوششوں کے باوجود وراہ رات پر نہیں آ رہی ہے ہر دل دکتا نظر آتا ہے ہر آنکھ اشکبار نظر آتی ہے ہر روح بے قرار نظر آتی ہے ایسے موقع پر اس روح کو قرار ملتا ہے تو خدا اس کے حبیب کی محبت کے درس و پیغام سے ملتا ہے ایسے انداز سے آپ نے جن جوڑا ایسے انداز سے انسان کی حقیقت پر آپ نے گفتگو کی اے اترانے والے انسان اپنی اصل پر نگاہ تو دوڑا تو ہے تیری حقیقت کیا ہے سب سے زیادہ ذریع انصر جو خاک ہے اس سے تو پیدا کیا گیا ایک نجیس قطرے سے تو پیدا کیا گیا وہ خون کا لوٹھڑا بنا وہ خون منجمیر خون بنا پھر گوشت کا لوٹھڑا بنا پھر اس کے بعد مختلف مرحلوں سے گزرتا رہا پھر دنیا سے تو جب دنیا میں آیا ماں کی گود میں آیا تو تیر حال کیا تھا تیرے وجود پر دوڑا تو ہے کیا ناک میں ریٹ ہے مو میں تھوک ہے اور پیٹ کے اندر غلازت ہے اور چمرے کے اندر اگر تھوڑا سا سوئی بھی چپ جاتی ہے تو خون نکلتا ہے اور خون نجیس و ناپاک ہے یوں لگتا ہے کہ نجاست پر چمرہ مر دیا گیا ہے اب کس پر تو اتنا رہا ہے اور اپنی بیبسی کا اندازہ کر کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے کبھی اندھا اور بھیرا بھی ہو سکتا ہے گونگا بھی ہو سکتا ہے اپا حج بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی چیز پیش آ سکتی ہے اور حافظ ایک عالم یہ ہے بس آقاد بہت دیر تک سوچتا ہے چیزیں یاد نہیں آتی بعض چیزوں کا بھولانا چاہتا ہے ذہن سے نکلتی نہیں اپنی اس بیبسی کے باوجود بتا تجھے تکبر کرنا جائز ہے کیا اترانا جائز ہے یہ حقیقت انسانی پر آپ نے بحث کی ہے پھر یہ تو اپنی درمیانی حالت ہے ابتدابی بیبسی درمیانی بھی بیبسی پھر ایک وقت آئے گا جب ملک الموت تشریف لائیں گے روح قبض کریں گے کوئی اختیار نہیں ہوگا پھر جب قبر میں ڈالا جائے گا ایک دن نہیں گزرے گا قبر سے بدبو آنے لگے گی جسم سڑے گا اور کیلوں کا وہ مقام بنے گا پھر اس کے بعد مٹی بن کر ختم نہیں کر دیا جائے گا اگر ختم کر بیا جاتا تو پھر بھی تھا چلو جو بھی ہوا سڑگل کے ختم ہو گیا پھر اٹھایا جائے گا اسی خاک سے پھر محشر میں کھڑا کیا جائے گا میزان عدل قائم کی جائے گی جو رب کے حضور کھڑے رہنے سے ڈرتا رہا خواہش نفس سے نفس کو روکتا رہا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا اور فرمایا اپنے رب کے حضور کھڑے رہنے سے جو ڈرتا رہا ایک نہیں دو جنتیں اس کو اتا کی جائے گی نصیحتیں کی حضرت نے پھر اس کے بعد اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اللہ فرمایا گا میرے فرشتوں ان کو بڑھنے نہ دو روک دو اس لئے کے سوالات ان سے ہوں گے سوالات ان سے کرے گا فرمائے گا بتا تو نے یہ کیوں کھایا بتا تو نے یہ کیوں پیا بتا تو یہاں کیوں بیٹھا بتا وہاں کیوں گیا بتا یہ کیوں کہا ہر چیز کا حساب ہوگا ہر چیز کا حساب ہوگا بندہ سمجھ رہا ہوگا شاید کہ یہاں چیابتر کلوز کر دیا جاتا ہے جانوروں کے لئے کلوز کر دیا جائے گا مگر اس کے بعد فریقن فی جنتی و فریقن فی صعیر کامیابوں کے لیے ذنت ہے اور ناکاموں کے لیے دوزخ ہے اپنے انجام کی فکر کی جائے حضرت نے ایسی پیاری پیاری نصیحتیں کی ہے اور ظاہری حسن پر مرمٹنے والے دولت پر مرمٹنے والے عمل کا غرور کرنے والے علم پر غرہ اور بھرہ کرنے والوں کو لنکارہ اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کس علم کو تم نے سیکھا ہے جو تکبر آ گیا جو سامنے والوں کو زلیل سمجھ رہے ہو کچھ عبادت کرتے ہو تو دوسروں کو حقیق سمجھتے ہو کس وجہ سے اپنی وجاہت پر ناس کر کے غیروں کا دل دکھاتے ہو سوچو اپنی حقیقت کیا ہے اے انسان پہچان تو اپنے آپ کو اپنے رب کا عرفان حاصل کر اس دنیا میں رب نے پاک دل دے کر بھیجا اور دل کی عظمت کو سمجھو دل وہ ربانی صندوق چاہے جس میں عرفان کے موتی رہتے ہیں اور اللہ ایک بار نہیں جن میں تین سو ساو اتبار نظر رحمت فرماتا ہے فرماتے ہیں اے بندے تو غور کر لے جسم کی جو تیری حالت ہے اس پر تو غیر کی نظر پڑتی ہے تو اس کو سمارتا ہے اچھے سر سے کپڑے سے اپنے بدن کو ڈھاکتا ہے باہر ایسے ہی نہیں نکل جاتا بڑے ٹیپ ٹاپ سے نکلتا ہے سجدھش کے نکلتا ہے ارے دگر لوگوں کی نظر جس پر ہے اس کا احتمام جس پر رب کی نظر ہے اس پر کیا احتمام ہوا اس پر کیا محنت ہوئی یوں جھجوڑا اور درس دیا پیغام دیا درد محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ درد الفت و محبت کا کیسے پیدا ہوگا فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب ہیں ان کو میں نے نمونہ بنا دیا ان کی اتباع کرو ان کے نقش قدم پر چلو قول و فعل میں حال میں قال میں صیرت میں صورت میں عقیدے میں عمل میں ظاہر و باطن میں ان کے نقش قدم پر پلگوں کو بچھانے والے بن جاؤ تو پھر کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اللہ تم سے محبت فرمائے گا سمجھاتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے رب کو حبیب سے ایسی محبت ہے کہ جو حبیب کا غلام بنے گا اس سے بھی محبت ہوگی اور محبت کا صلح کیا ہے ننوی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ بچے ایک سے ماں کو محبت ہوتی ہے اس کے ناک میں ریٹ ہوتا ہے بدن خراب رہتا ہے کپڑے گندے رہتے ہیں دوسرا دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے مگر شفقت والی ماں وہ محبت والی ماں وہ مہربان ماں اس کی حالت کو دیکھ کر کتراتی نہیں ہے اس کو پاکس بلاتی ہے اس کی گندگیوں کو صاف کرتی ہے اس کو پاکس صاف کرتی ہے یہ محبت کا سمرہ ہے شیدی اول حسنات فرماتے ہیں تم حبیب کے غلام بن جاؤ تو رب کو ایسی محبت ہوگی کہ تم کو اتنا چاہے گا کہ جیسے ماں ریٹ کو صاف کرتی ہے گندگیوں کو صاف کرتی ہے وَيَقْفِرْ لَكُمْ دُنُوْتَكُمْ تمہارے گناہوں کی گندگیوں کو ادور کرے گا نجاستوں کا خاتمہ کرے گا پاک صاف کر دے گا کیوں نہ کرے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ غفور ہے رحیم ہے بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے تو ایسا درس آپ میں دیا